بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فلانے کی گیارویں کی بریانی آئی بھی ہے اور آج جو ہے وہ صدقے کا بکرا کٹا ہے ہمارے گھر میں اس کو کھانا ہے وہ کھانے کو طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے ہم فراقِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے یار کا فراق گاڑی اردو ہے تھوڑی فراق کہتے ہیں جدائی کو یار کمانا دوست وہ ایک شاعر کہہ رہا ہے میں اپنے دوست کی جدائی میں محبت میں غم میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گیا محبت میں ہاتھی ہوتا ہے یا پتلا ہو جاتا ہے کہہ رہا ہے میں محبوب کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے رستم پہلوان تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلاتے تھے کھاتے تو بہت تھوڑا تھے فاقوں پہ گزارہ کیا ہے اتنا تھوڑا کھاتے تھے چند نیوالے اور آپ نے ترغیب دی کم کھانے کی دی نبی نے فرمایا کہ طعم الواحدی اکفیل اثنین ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے جب نبی نے کہہ دی ایک کافی ہے اس کا مطلب کافی ہوگا نا لیکن ہمارے ہاں ایک آدمی دو آدمیوں کا کھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی کافی ابھی بھی کافی نہیں ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے میں کہتا ہوں کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے اس کے بعد پھر ڈبل کھانا کھاؤ بھی پھر میٹھا فاقے کرنا سنت ہے وہ تو بہت تھوڑا کھائے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنا سنت ہے ابھی تو میڈیکل میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں یو ایسے میں یوکے میں ریسرچ سینٹر میں بہت زبردست محقق ڈاکٹر ہیں اللہ ان کی عمر میں بھرکت دے بھی ان کا ایک میں نے انٹرویو بھی نشر کرنا ہے کرونا وائرس کے ان کی بڑی رسرچ ہے اس وائرس کے تو انہوں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہفتے میں دو دن بھوکا رہنا صحت کے لیے بہت مفید ہے اور ہمارے نبی نے دو دن روزے کی ہمیں ترغیب دی پیر اور جمعہ رات اور مہینے میں تین دن ایام بیس کی تو روزہ رکھنا ہے قرآن میں اللہ نے تعریف کی کہ ہمارے جو نیک بندیں توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی حمد و سنا کرنے والے السائحون روزہ رکھنے والے الناہون عن المنکر گناہوں سے روکنے والے یہ نہیں ہے تائبون الااکلون کہ ہمارے نیک بندے توبہ بھی کرتے طبیعت سے کھاتے بھی ہیں کہیں بھی قرآن میں اہل جنت کی صفات میں آکلون آکل کہتے ہیں کھانے والا آکلون کا ذکر یطعمون کا ہے تائمون کا نہیں ہے کہ کھلانے کا تو ہے بہت زیادہ کھانے کا کہیں بھی کھانے والوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے کھلانے والوں کا ہے اور ہم کھانے کو فوکس کر رہے ہیں